ہیلو گائز ویلکم ہماری جیکیوری کی نانٹینٹھ ویڈیو میں اس نانٹینٹھ ویڈیو ٹیٹوریل جیکیوری میں ہم جو سکھنے جا رہے ہیں وہ ہے کی ڈاؤن کی پریس اور کی اپ ایونٹس کو جو کمپیر کریں گے فل ڈیٹیل میں دیکھیں گے کون سیمونٹ کہاں پہ کام کرتا ہے کس کی پہ کام کرتا ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو اپنی آئے جیکیوری کی فائل شو کی ہے پہلے میں آپ کو اپنی ایچ ٹی منٹ فائل دکھا تو میں نے تین پیرغراف بنائے ہیں پہلے کو ایڈی دی ہے پی ون جو کہ اپنے شو کرے گا کی ڈاؤن ایونٹ کو سیکند پیرغراف شو کرے گا کیپریس ایونٹ کو میں نے ایک لیبل دے دی ہی آوریڈی اس کی ایڈی ہے پی ٹو اور ہی تھرڈ پیرگراف پی ثری جس کی ایڈی ہے وہ کی آپ ایونٹ کو شو کرے گا سو میں نے تینوں ایمٹ سمپلی لکھ لی ہیں کی ڈاؤن ایمٹ چینج کر رہا ہے پی وان کے ٹیکس کو جو کی پریس ایمٹ ہے وہ چینج کر رہا ہے پی ٹو کے ٹیکس کو اور کی اپ ایمٹ ہے وہ چینج کر رہا ہے پی ٹری کی ٹیکس کو سو آپ کو ایزیلی سمجھ آئے میں اس کے ساتھ چاہوں گا کہ جیسے ہی پر اگزامپل کی ڈاؤن ایمٹ جو ہے وہ پی وان کے ٹیکس کو چینج کر رہا ہے میں چاہتا ہوں یہ ساتھ ہی اس کی کلر کو بھی چینج کرے تو میں اس کے لیے اس کو سی ایس ایس اپلائی کا سکتا ہوں یہاں پہ ڈبل کورس کے ساتھ نمبر سائن پی وان اس کی آئی ڈی ڈاٹ سی ایس ایس اس کی فنکشن کی بریکٹ سائمی کالن پھر یہاں پہ کرلی بریکٹس کے اندر میں چاہتا ہوں کلر کو چینج کرے اور کلر کیا چینج کرے کلر کو ریڈ کر دے اس کے ساتھ ہی میں یہ چاہتا ہوں جیسے ہی اس کلر کو ریڈ کرے یہ باقی دونوں جو پیرگراف ہیں ان کی کلر کو ڈیفالٹ ویلیو پہ لیا ہے کیونکہ جیسے ایونٹ ہو رہے ہوں گی تو اگر ایک کلر چینج ہو گیا تو چینج ہی رہے گا میں چاہتا ہوں ان کی کلر دیفالٹ ویلیو پہ آ جائیں میں چاہتا ہوں نمبر سائن پی ٹو کے جو کلر ہے اس کو ڈیفالٹ ویلیو پہ چینج کلر میں نے ڈیفالٹ ویلیو کپی کی رہا ہے ویسے نام طور پر اگر آپ نے ہمیں ڈاکومنٹ میں کوئی ویلیو نہیں دی ہوئی تو یہاں پہ آپ سمپلی بلیک لکھ سکتے ہیں وہ ڈیفالٹ ویلیو میں آ جائے گا تو میں نے ڈیفالٹ ویلیو دی ہوئی ہے تو میں اس کو یوز کروں گا نمبر سائن کے ساتھ اب سیم ایسی طرح کام کیونکہ میں تیسرے پر اگر آپ کو بھی اس کا بھی کلر چینج ہوگا اور جیسے ایونٹ اکر ہوں گے تو اس کو بھی یہاں سے پی تھری میں ہم چینج کر دیں گے اگین میں اس سپلی کو کپی کروں گا اور دونوں میں پیسٹ کر دوں گا دونوں ایونٹس کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کریں گے یہاں پہ ہم کلر کیونکہ پی ٹو کا یہاں پہ ٹیکس چینج ہو رہا ہے تو کلر بھی پی ٹو کا ہی چینج ہوگا اور پی ون ری سیٹ ہو جائے گا پی ون کلر ری سیٹ ہو جائے گا یہاں پہ جو کی آپ ایونٹس میں ہم پی تھری پر اگر آپ کے ٹیکس کو چینج کریں تو کلر بھی پی تھری کا چینج ہوگا ریڈ میں اور پی ون اور پی ٹو جو ہے ان کے جو کلر ہیں وہ ری سیٹ ہو جائیں گے یعنی ڈیفالٹ کلر میں چینج ہو جائیں گے تو میں اپنی فائل پہ آتا ہوں براؤزر میں اس کو ریفیش کیا تو جیسے میں یہ ٹاپنگ کروں گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ کون صحیح ورنہ کرو رہا ہے اس کا ساتھ ساتھ کلر بھی چینج ہو رہا جائے گا سو سب سے پہلے میں نے ون کو پریس کیا آپ نے دیکھا صرف کی ڈاؤن ایونٹ کام کر رہا ہے باقی کوئی ایونٹ کام نہیں کر رہا تو کو پریس کیا تھری کو پریس کیا فور فائیو سکس آپ دیکھ سکتے ہیں کی ایونٹ ساتھ ساتھ ویلیو لے رہے لیکن کی ڈاؤن ایونٹ اور کی پریس ایونٹ ایک ایک کریکٹر وہ ہے اس میں کریکٹر کم ہے تو ان دونوں کے جو دفارٹ جو ان کا ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی کیز ہیں جن پہ کی پریس ایونٹ کام نہیں کرتا جبکہ کی ڈاؤن ایونٹ جو ہے وہ کام کر جاتا ہے فار ایکزمپل آپ نے کسی بھی کی کو پریس کیا اگر وہ کیز آلٹ شیفٹ اور کنٹرول نہ ہو آلٹ شیفٹ اور کنٹرول تو ان کیز پہ کی پریس ایونٹ جو ہوتا ہے یہ کام نہیں کرتا ان کیز پہ کام کرنے کے لیے آپ کو کی ڈاؤن ایونٹ کی ضرورت ہوگی فار ایکزمپل آپ نے یہاں پر ویلیز لکھی ہیں اب میں یہاں پر سیمپلی کنٹرول کی کو پریس کر جاتا ہوں اس کو کمپلیٹی پریس رکھنا ہے چھوڑنا نہیں ہے ریلیز نہیں کرنا پریس رکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کریکٹر بڑھ گیا ہے کیونکہ ایونٹ اس کا کھڑ ہو گیا ہے کی ڈاؤن کا اور اس کا کلر ریٹ ہو گیا ہے آپ نے کی ابھی تک چھوڑی نہیں جیسی آپ کی کو ڈیلیز کریں گے تو کی آپ ایونٹ کرو گا اور کی آپ کا کلر چینج ہوئے گیا آپ نے دیکھا کہ کی پریس ایونٹ نے کنٹرول کی کو کیچ نہیں کیا تو یہ اس پہ کام نہیں کر رہا اسی طرح شفٹ کی کے ساتھ ہوتا ہے دیکھا آپ نے کہ میں نے شفٹ کی کو پریس کیا اس کو کلر فرم چینج ہوئے کی ڈاؤن کا تو شفٹ کنٹرول اور آٹ کیز پہ کی پریس ایونٹ کام نہیں کرتا ان کیز پہ کام کرنے کے لیے آپ کو کی ڈاؤن ایونٹ کے ساتھ کام کرنا ضرور بھی ہے تو یہ ڈیفرنس ہے کی ڈاؤن اور کی پریس کے درمیان میں میجر جو ڈیفرنس ان کا سو ای ٹھنک اب آپ کے مائنڈ میں جو کنفیون تھا وہ کلیر ہو گیا ہے اگر آپ بھی آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو کومنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے کومنٹس میں آپ اپنی پرابلم لکھیں میں آپ کو سلوشن اس کا حاصل کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہوں آنے والی ویڈیوز کو دیکھنا مت بلک ہے جس میں ہم جاوا سکرٹ کے مزید جو ڈیٹیل میں اور ایڈوانس چیزیں سیکھیں گے تو دونٹ فرگیت تو وچھ تا نیکس ویڈیو تل نین اپنا خیال ایک ہی گے تیک کیا آف یورسیل گوڈ بائی